توفیقات اس کی جانب سے ہوتی ہیں تو اس سے ہمیشہ توفیق مانگیں کہ اللہ اپنے حضور جھکنے کی توفیق نصیب سے اس سے بڑا بردبخت نہیں ہے جو اللہ کی حضور جھکنا بھی نہیں جانا فجر کی اذان ہو رہی اور وسور ہو رہا زہر گزر گئی کھیل کھیل بیٹھا گیا اثر گزر گئی وہ اپنے کاروبار میں مانہم مہرہ بشاہ گزر گئی اس کو خبر بھی بھی پانچ نمازیں پانچ عوقات میں گزر گئی اور اس کا سارا وقت غفلت میں گزر گیا کیسے چین چین دالی کیسا مسلمان ہے کیسا کلمہ گو ہے اللہ کی حضور سجدہ ریزی کی سارا دن توفیق نصیب دی پھر اگلہ زہر گیا زندگییں گزر جاتی ہیں توفیق سجدہ نصیب دی اس شخص سے بڑا بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کو اللہ کی حضور جھکنا نصیب دی اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق بن نہیں کرتا اس کے لئے آپ وہ دانے کی بندش نہیں کرتے اس کی دیگر ضروریات روک نہیں لیتا اس کو ہر کچھ بہم پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو اس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندہ سمجھتا میں نماز نہیں پڑتا میں تو کون ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دی جائے انہیں اللہ کو ناراض کر دیا وہ تجھے اپنی چوکھٹ پر بلاتے لاتا اپنی دیلیز پر تمہیں حاضر کی قائزہ نہیں دیا تو اس سے معافی مانگو اور پنج گانا باجمات نماز شیار زندگی بناو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد پرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا قریب نے ارشاد پرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیں کر رکھا ہوتا یہ اپنے رب سے ہم کلام کلام حضرت سحل بن عبداللہ دستری کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے پاڑے ہو حضرت سحل نے کہا تم میں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں فرمایا تم نے غلط دے میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے ویٹ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تم میں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہا ہوں تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو خوش نصیب لوگ جنہیں پنچ گانا نماز نصیب ہوتی ہے اور پھر اگر اس کے آداب کی ریائت کے ساتھ نصیب ہو نماز پڑھنے کا جو انتاز ہے وہ نصیب ہو جائے جیسا کہ حدیث احسان میں ہے جبریل امیر نے حضور سے کچھ سوال کیے جب میں سے ایک سوال تھا حضور احسان کیا ہے تو فرمایے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کریں کہ انہ کا طرح ہو گویا تو اسے دیکھ رہا یہ تیری قیفیت ہو کہ تو اپنے رب کا دیتار کر رہا اللہ حبیر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی کبھی اس قیفیت سے بھی گزرے کو تو فرمایا جب تک دیکھتا نہیں سکتا ہی نہیں کرتا تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے اور اگر یہ قیفیت تمہاری پیدا نہیں ہو تو کم اس قیفیت میں آو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کونسا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس تصور میں سرشاند تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ انتہائی قیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر وہ قیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس قیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ قیفیت میں یسیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے نماز کا سروع نصیب ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے